السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر دیکھا جاتا ہے مساجد میں علماء اہل حدیث کی مساجد میں وہاں مغربی نماز سے پہلے دو سنتیں ادا کرتے ہیں اگرچہ غیر موقتہ ہیں لیکن یہ سنت سے ثابت ہیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں ہمیں جو بتلایا گیا ہے اور ہم چونکہ مقلد ہیں ہمیں بتلایا نہیں گیا یا پھر ہم تحقیق بھی نہیں کرتے تو میں نے شیرہ والا گیڑ مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی مسجد میں تقریباً بیس سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا کم و بیش یا پھر پندرہ سال ہوئے ہوگے وہاں پہ جو ہے میں نے ایک عالم دین سے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بھائی سعودی عرب میں معمول ہے وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں معمول نہیں اور ہم نے بتایا نہیں تو اسی لیے اگر ہم اس بات کو کریں کہ وہ سنتیں اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا تو وہ پھر یہی سمجھے گا آنے والا کہ جماعت ہو چکی ہے وہ اکیلی پڑھنے لگ جائے گا تو اس بات کو اس بات پر لانے کے لیے سب علماء کرام کو جو ہے متفق ہونا پڑے گا لہٰذا جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں کیونکہ یہ دین سب کا ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے نبی ہیں ویسے دیوبندیوں کی بھی ہیں بریلیوں کی بھی ہیں سب مسلک جو ہیں روح زمین پر ہیں ان کے مشترکہ نبی ہیں اللہ بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے حدیث بھی ایک ہے صحابہ اہل بیت مزرگان دین سب ایک ہیں لیکن ہماری سمجھنے کی کمی ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں ہم عمل کی طرف دوڑیں ہم جو ہے تنقید کی طرف نہ جائیں تنقید جو انسان کرتا ہے وہ عمل سے دور چلا جاتا ہے اور منفی جو ہے نا اس کا رویہ بن جاتا ہے اگر آپ مسوت پہلو پہ جائیں گے تو اس پہ عمل پہ بھی عمل پہ بھی ہوں گے عمل پہ بھی پختگی ہوگی اللہ پاک چھوٹے چھوٹے جو ہیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور دل بھی شکون میں رہتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا اللہ حمد